اسلام آباد لاکڈاؤن پلان امران کان اور تاہر القادری کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آیا پہلے دھرنے سے شروع ہونے والی لڑائی اگلے دھرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ تاہر القادری نے بھی تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کی دعوت قبول کر لی اب پی ٹی آئی اکیلے اسلام آباد بند نہیں کرے گی بلکہ کپتان اور اس کی ٹیم کو تاہر القادری اور عوامی تحریک کے کارکنوں کا ساتھ بھی میسر ہوگا سیاسی قزنز کو پھر سے قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے شیخ رشید نے جو کئی دنوں سے اس کام کے لیے متحرک تھے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے آج کپتان سے بنی گالا میں تفصیلی ملاقات کی اور انہیں دو نومبر کے احتجاج میں تاہر القادری کو شرکت کی دعوت دینے پر عبادہ کر لیا عمران خان نے بھی شیخ رشید کی خواہش پر ساری رنجشیں بھول کر تاہر القادری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں اسلام آباد لاکڈاؤن پلان میں شرکت کی دعوت دی بس کپتان کی ایک ہی ٹیلی فون کال نے تاہر القادری کو رام کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں مل کر دو نومبر کوئی اسلام آباد کو بند کر پاتی ہیں یا نہیں ٹکا خان ثانی 92 نیوز اسلام آباد